انفارمیشن اب کے ناظرین اسلام علیکم نائی ویڈیو میں خوش شامدید ناظرین گرامی آج کی تحلقہ خیص خبر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں تو ویڈیو کو شروع سے لے کرنے تک پورا دیکھیں ترکی پاکستان کا پہلا ڈرون سامنے آیا گیا بڑی جنگ شکڑو انڈین میڈیا کا رونا دھونا شروع بریکنگ نیوز سامنے آگئی ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل لیکن پر ضرور کلک کر دیں ناظرین گرامی تحلقہ خیص خبر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ ترکی کے ڈرونز میدان میں آگئے ترکی اور پاکستان کا ایسا ڈرون سامنے آگیا کہ بھارت کی سانسیں سانسیں نکل گئیں تفصیلات کے مطابق ترکی نے خطرناک ترین ان کا ڈرون بنا لیے ہیں اور ترکی کے ڈرونز پوری دنیا میں مشہور تصور ہوتے ہیں تفصیلات کے مطابق دیکھا جائے تو ترکی اور پاکستان ایک ساتھ بہت سارے ہتیار بنا رہی ہیں لیکن اس میں ڈرونز سرے فیرست ہیں ترکی نے اپنے ڈرونز پاکستان کو دینے کا اعلان کیا ہے تفصیلات کے مطابق ڈرونز سے کی جانے والی جنگ دنیا بھر کے تنازات میں سب سے زیادہ اہمیت ہتیار کرتی جا رہی ہے جس میں روس اور یکرین ہماس اور اسرائیل سرے فیرست ہیں ایسی صورت میں بہیرہ اسود کے اس پار ان دونوں مالک کے جنوب میں واقعی ایک ملک کافی توجہ اصل کرتا جا رہا ہے ترکی کے ڈرونز یکرین کی افواج کے لیے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اور وہ انہیں روس کے خلاف جاری کشیدگی میں تائنات کر چکا ہے ترکی مغربی ممالک کے فوجی اتحاد کا نیٹو واحد مسلم رکن ہے امریکہ کے بعد نیٹو اتحاد میں دوسری سب سے بڑی فوج ترکی کی ہے اور یہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ فوجی ٹکنالوجی میں اشتراک کرتا ہے تفصیلات کے مطابق ترکی میں ڈرونز یو ایویز کے دو اہم منفیکچرز ہیں بیکر ڈیفنس کمپنی برکتار ٹی بی ٹو اور برکتار کنجی ڈرونز تیار کرتی ہے جن کی مانگ زیادہ ہے کمپنی کے چیف ٹیکنیکل آفیسر سلجور برکتار کے تر صدر رجب طیب اردوان کے ساتھ قریبی خاندانی تعلقات ہیں کیونکہ وہ ترکی کے صدر کے دامات بھی ہیں ڈرونز بنانے والی دوسری بڑی کمپنی ٹرکش ایرو سپیس انڈسٹریز جو ٹی آئی اے انکا اور ٹی آئی اے اگل سور بناتی ہے اس کے علاوہ ٹرکی سن دوہزار انیس سے ہی یوکرین کو درجنوں برکتار ٹی بی ٹو مسلح ڈرونز فروک کر چکا ہے اب وہ یہ ڈرونز پاکستان کو بھی فروک کرنے جا رہا ہے اس کے علاوہ یہ واضح نہیں کہ یوکرین میں کتنے برکتار ٹی بی ٹو ڈرونز ہیں لیکن اردہ ملو دوگلو کا کہنا ہے کہ ٹی بی ٹو میں یوکرین کے لیے دومباس کے علاقے میں علاہدگی پسند ملیشیا کے خلاف مصر ثابت ہونے کی خاصی اہمیت حاصل ہے ڈرون ایک جدید ترین الیکٹرو آپٹیکل کیمرہ ڈیٹا لنک سسٹم اور دو سے چار درستگی سے چلنے والے ہتھیاروں سے لے سے ڈرونز کی یہ خصوصیات دوستانہ ایکائیوں کے اہداف کا تائین کرنے کے لیے انہیں اپنے گارڈڈ بموں سے نشانہ مدد کرتی ہے ملو دوگلو کا کہنا ہے کہ یہ صلاحیت اس وقت اہم ہوتی ہے جب اس موبائل یا متحرے کے اہداف کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے جیسا کہ دومباس میں لڑنے والی ملیشیا ڈرون کی فروخت کے معاملے میں ٹرکی کے گاکوں میں تیزوی سے اضافہ ہو رہا ہے ملک کے برامتی اداد و شمار میں اس کے اتجارتی سودوں میں فروخت ہونے والوں کی ٹرونز کی صحیح تعداد کا کوئی خاص حوالہ نامل نہیں ہے لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ پندرہ سے زیادہ ممالک نے ٹرکش ساختہ برکتار اور ٹی بی ٹو ڈرونز کا آڈر دیا ہے برکتار ٹی بی ٹو ڈرونز شام اور لیبیا کے تنازات کے ساتھ حال ہی میں نوکرونوں کا رواق میں موثر اور کارگر ثابت ہوئے ہیں اور اس کے بعد سے خاص طور پر ان کی مانگ میں اضافہ ہو چکا ہے اس کے علاوہ آرمینیا اور آزربائیجان کے درمیان کئی روز تک جاری رہی جنگ میں آزربائیجان کی افعاد نے ٹرکش ساختہ ڈرونز کے ذریعے آرمینیا کی فوجوں نے فوجی گاڑیاں توپ خانے اور فضائی دفاعی نظام کو نشانہ بھی بنایا ہے اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ کیا اصلے کی سنت اس کا نیا سیاسی احتیار ہے یہ بات کرنے والے ہیں کہ ان آہ ترکش کے جو ڈرون ہیں وہ کتنے کارگر ثابت ہو رہی ہیں ترکی کی طرف سے ہاریا برسوں میں تیزی سے اپنے اصلے کی سنت کو ترقی دینے کی کوشش ہیں ترکی کی حکومت کے سیاسی احتیاروں میں ایک اہم ہتھیار بن گیا ہے انکہ کی طرف سے اسلا کی مقامی سنت میں سرمایہ کاری میں اضافہ اور جدید ہتھیاروں کی مقامی اور قومی سطح پر پیداوار پر زور ترکی کی عالمی سطح پر اپنا سوک بڑھانے اور اہمیت حاصل کرنے کی آزائم کا حصہ ہیں حال ہی میں ترکی کے بنائے گئے ڈرون تیاروں کو عالمی سطح پر جو شورت حاصل ہوئی ہے اس سے اس کی حکمت عملی کو تقوییت ملی ہے قدشتہ ماہ ڈرون بنانے والی سب سے بڑی کمپنی بی کار نے جدید ترین اکسنجی اور مسلہ ڈرون تیارے ترکی فوج کی حوالے کیے ترکیش حکومت نے ناکدین کا کہنا ہے کہ یہ منصوبہ ترکی کی خارجہ پاریسی اور معاشرے میں عسکریت پسندی کو بڑھانے دینے کا اشارہ دیتا ہے ترک صدر رجب طیب اردوان کی حکومت کے لیے ملکی اور بینالاقوامی سطح پر بڑھتے ہوئے مسائل کے تناظر میں دفاعی شعبے میں بھاری سرمایہ کاری کو حکومت اپنی عوامی مقبولیت قائم رکھنے کے لیے ایک اہم حربے کے طور پر استعمال کرتی رہے گئے ترک حکام فضائی بری اور بحری دفاعی نظاموں کی ملک کے اندر تیاری کو اسلحہ سازی گھنت کے افراغ دینے کی حکومتی کوششوں کو ایک مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں زیر تعمیر منصوبوں میں خودکار بحری کشتیاں خودکار یا بغیر پرڑ کے علاقہ تیارے اس میں شامل ہیں اس کے علاوہ ترکی کے اتیار کردہ ڈرون مگر دفاعی سنت کے لیے عوامی میں حاصل کرنے میں حکومت حکمت حملی کا مرکز ازمسر ہیں اس کے علاوہ اپنے تفسروں میں ایک سر اس بات پر زور دیتے نظر آئے ہیں کہ ڈرون برگرام کو بیرونی طاقتوں کی طرف سے آئیت کردہ رکابتوں اور بندیوں کو عبور کرنا پڑا اور مقامی وسائل پر انحصار کرنا پڑا وہ کہتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل نے ٹکنالوجی فرام کرنے سے انکار کر دیا تھا برکتار نے حکومت کے حامی نشریاتی ادارے سی این این ترکی سے سبتمبر دوہزار انیس میں بات کرتے ہوئے ترکی کی ڈرون نانکی کوششوں کو آزادی کی جدوجہست سے تعبیر کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ ایک اچھی بات ہے کہ اسرائیل اور امریکہ سے ہمیں مشکلات پیش آ رہی ہیں کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ ترکی کو بلکل ادا سے ہی ہر چیز کو تیار کرنا پڑے گا غارج یہ کہ ڈرون اب قومی وقار قومی خودمختاری اور خودعتمادی کا نشان بن چکے ہیں صدر اتغان نے کہا ہے کہ ملک کو دہشت گردی اخلاف جنگ کے اتہائی اہم موڈ پر تنہات چھوڑ دیا گیا ہے اور ملک کو جن چیزوں کی ضرورت تھی اس کو رسائی دینے سے انکار کر دیا گیا ہے ہم مجبور ہو گئے ہیں کہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تیزی سے اقدامات کریں ترکی میں شائع ہونے والی اخبار پینی شفق کے کالم نویس حسن اور ترک نے اگست میں کالم میں تحریر کیا تھا کہ اپنی تحدوں کی طرف سے دھمکیوں موطلیوں اور بندیوں کی طرف سے ترکی اپنی دفاعی سنت کو انقلابی رفتار سے ترکی دے رہا ہے وہ رکھتے ہیں کہ ترکی اپنی دفاعی سنت کو قومی آرائے جس سے اس کی فوج مضبوط ہوگی اور اس میں ایک مضبوط فوج سے ترکی ایسے ایک دماغ اٹھا سکے گا جس سے یہ مزید ازاد اور غط مفتار ہو سکے گی